سوڈن کی راجدہانی سٹاکھوں میں خران شریف کو نظر آتش کرنے کا مضموع مواقعہ سامنے آیا ہے جس سے عرب اسلام میں شدید قم و غصے کی لہر پھیل گئی ہے واضح ہو کہ ہفتے کے روز سوڈن کی انتہا پسند دائیں بازو کے لیڈر اسما سپالڈو نے پہلے گھنڈے کی تقریر کی اس میں اس نے کہا کہ خران شریف کو نظر آتش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اپنی تقریر میں راسم سپالڈو نے سوڈن میں اسلام اور تارکین وطن پر شدید تنخید کی جس کے اختتام پر اس نے نعوذ باللہ خران پاک کی ایک نسخے کو لیٹر سے آگ لگا دی اور کچھ دیر تر جلتا ہوا خران ہاتھ میں پکڑے رکھا اس وقت پر پولیس کی بھاری تعداد وہاں موجود تھی حاضرین کی تعداد سو کے خرید تھی جس میں کئی صحافی بھی شامل تھے ایک خبر آگ کی طرح پھیل گئی متعدد مسلم و مالک نے اس ناپاک حرکت کو اسلام و فوبیہ کا نتیجہ خرار دیا ایران، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، اردن اور کوئی سمیت کئی عرب و مالک نے بھی سوڈن میں خران کریم جنانے کی مذہمت کی ہے ترکیہ محکم مذہبی امور کے سربراہ اور آیہ صوفیہ کے خطیب علی عرباش نے انتہائی دائے مازو کے حامی سیاستدان راسموس پیلڈون کی طرف سے ترکیہ اسٹاک ہوم سفارت خانی کے سامنے اور سوڈر حکومت کی اجازت سے خران کریم پر گستا خانہ حملے کے اخلاف رد عمل ظاہر کیا ہے علی عرباش نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں آؤ خران دوستو نماز فجر کے بعد خران پڑھیں کہ الفاظ کے ساتھ ہر ایک کم مسجد میں خران خانی کی دعوت دی ہے سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب باتچیت اور رواداری کو پھیلانے کا مطالبہ کرتا ہے اور نفرت اور انتہا پسندی کو مسترد کرتا ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر نے بھی واقعہ کی مذہمت کی ترجمہ ناصر کنانی نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض یوروپی ممالک ماضی کی طرح آزادی راہے کیونی ہماری کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور اسے بہانہ بنا کر اسلامی مخدسات اور اسلامی اقدار کی اخلاف نفرت پھرانے کی رہ میں انتہا پسند اور شدت پسند اناصر کے لیے رہ ساہموار کر رہے ہیں اور انسانی خوخ کے خوبصورت ناروں کے باوجود وہ اپنے معاشروں میں اسلاموفوبیا کو ہوا دیتے ہیں اسی طرح سے پاکستان نے بھی اس واقعے کی شدید مذہمت کی پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سڑر میں خران مجید کو نظر آدش کرنے کی بات ناخابل خبول ہے اس اقدام سے دنیا بھر کے دیڑھ بیلین مسلم کمیونٹی کی جذبات مجروح ہوئے ہیں پاکستان کی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلاموفوبیا کا یہ بے خدا اور استیار انگیز عمل دنیا بھر کے عربوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے وزارت خارجہ نے کہاں ہے کہ اس طرح کے عمل کو آزاد یہ اظہار کے تحت نہیں لائے جا سکتا آزاد یہ اظہار میں انسانی خوخ کی بین اور اخوامی ذمہ دانیاں شامل ہیں جن میں نفرت انگیز تخریر اور تشدد پر اکسانے والی کارروائیوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دہلی